سلامہ صاحب قربانی کی مشروعیت کے حوالے سے قرآن و سنت میں کیا کہتا ہے آغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ صاحب سلمانگل صاحب دیکھیں قربانی کا جو مشروعیت ہے ایک تو قربانی کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانیت کی تاریخ قدیم ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو سابزادوں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر قربانی پیش کی جن کا ذکر رب کائنات نے قرآن کے اندر فرمایا دو انہوں نے قربانی پیش کی ایک کی اللہ نے قبول کی اور دوسرے کی قبول نہیں کی صرف یہ اشارہ دوں گا کہ وہاں سے یہ سلسلہ یعنی آغاز جو ہے قربانی سے ہی ہو رہا ہے وہی سے قربانی سے آغاز ہو رہا ہے انسانیت کا آدمیت کا بھی اور وہی سے سارا نظام پھر جو جو قربانی ہم کرتے ہیں جس کو سنت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی اور رب تبارک و تعالی نے اس کو قبول منظور فرمایا خود نبی کریسی صلی اللہ علیہ السلام سے بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ ماہی الاضاحی یہ قربانیاں قربانیاں کہا تو حضرت نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم فرمایا تمہارے جدعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے تو اس کی مشروعیت اور اس کی یہ فرضیت ہے کہ ہر صاحب نصاب مسلمان پر قربانی کرنا واجب ہے اور یہ مشروع رکھی گئی ہے سنت ابراہیمی ہے اور اس کو جو ہے وہ قربانی کے ایام کے اندر ایام نہر کے اندر کیا جاتا ہے قربانی کے لیے چونکہ مخصوص وقت ہے مخصوص جانور ہوتا ہے اور اس کی مخصوص شرائط ہیں انہی شرائط کے ساتھ ہر وہ صاحب نصاب مسلمان جو قربانی رکھنے کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں دیکھیں اسلام کا حسن یہ ہے کہ ہر ایک پر نہ حج کو فرض کیا نہ زکاة کو فرض کیا نہ قربانی کو فرض کیا واقعی ہے اسلام کا حسن ہے اسلام کی استطاعت رکھتا ہے اس پر کیا کچھ لوگ قربانی کا گوشت لینے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا رکھا کچھ لوگ دینے والے ہیں دونوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک امتحان کے اندر ڈال دیا جن کو دیا ہوا دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر کیا دیتے ہیں اور کیا نہیں دیتے ہیں تو یہ ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے کہ وہ قربانی کریں قربانی کے جانوروں کے اندر تو عمومی طور پر جیسے کہ معلوم ہے سب کو کہ تمام جو جانور ہیں وہ گائے ہے اور بیل ہے اور اونٹ ہے اور یہ سارے کے سارے جانور کیے جاتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ قربانی جب آپ کرنے لگیں آگے اس کا مستقلن سوال بھی آ رہا ہے مسلمت اللہ شیعت فیہ قربانی جب اللہ تعالیٰ کے نام پر کرو تو اس کے اندر جو ہے کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے یہ بھی قرآن بجید فرقان حمید کے اندر سورہ بنی اسرائیل سورة البقرہ بنی اسرائیل نے جو قربانی پیش کی اور اس گائے کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہ کیسی گائے ہونے چاہیے فرمایا مسلمت اللہ شیعت فیہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے تھوڑا عیب ہو تو پھر بھی چل جاتا ہے لیکن ایسا عیب کہ جو بالکل ظاہر ہو باہر ہو اس کا لنگڑا پان اس کا کانہ پان مثلا معذوری وغیرہ معذوری وغیرہ ایسے جانوروں کو اللہ تبارک و تعالی کے نام پر قربان نہیں کیا جا سکتا ہے صحیح دوسری قربانی کی بنیاد یہ ہے کہ لَيْنَا لَلَّهَ لُهُمْ وَهَا وَلَا دِمَا اُوهَا وَلَاكِي يَنَا لُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ کیا چیز پہنچتی ہے بھائی میرا جانور اتنا بڑا ہے تمہارا جانور اتنا چھوٹا ہے کس کا جانور اللہ قبول کرے گا کس کا نہیں قبول کرے گا فرمایا کہ جانوروں کے کوئی سائز پر یا مقدار پر قبولیت کا نہیں ہوتا ہے یہ اس قربانی کے بدلے میں تمہارے دل کے اندر جو تقوی اور ایسار پیدا ہوتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر تمہارے ایک جانساری کے جذبہ پیدا ہوتا ہے جس کو تقوی سے تعبیر کیا وَلَاكِي يَنَا لَهُ تَقْوَى مِنْكُمْ فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر پہنچتا ہے کہ انسان رب تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر یہی کہتا ہے کہ قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِينَ لَا شَرِيقَ نَهُ وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَانَ اَوَّلْ مُسْلِمِينَ کہ میری قربانی میری نماز میرا مرنا میرا جینا سب کچھ اللہ تبارک میں اپنے آپ کو اور اس قربانی کو اور ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی کی طرح متوجہ کرتا ہوں تو قربانی کی روح یہ ہے قربانی کی اصل یہ ہے ٹھیک ہے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ قربانی فربا سے فربا قربانی کرو اچھی قربانی کرو جتنی اچھی قربانی ہوگی فرمایا کہ پلے سرات پر تمہاری سواریاں بنیں گی اور پھر انسان کی پھر یہ آئیں گے نا اپنے سینگوں کے ساتھ اپنے خوروں کے ساتھ فرمایا لیکن اس کے اندر بریاد یہ ہونی چاہیے کہ ہم صرف اس کے ظاہر پر گر پڑے ہیں اور بعض جگہوں پر تو اس کے ظاہر کو شوف بھی کیا جاتا ہے اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ قربانی اچھی بھی کریں لیکن یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ قربانی کی حقیقت یہ ہے قربانی کی روح یہ ہے دیکھیں آدم علیہ السلام کی اس دور کے اندر تو قربانی کو آسمان پر اٹھا لیا جاتا تھا آج اگر یہ ہوتا کہ قربانی اٹھائی جاتی تب پتہ چلتا کس کی قبول ہوئی تو بتائیے کتنی اٹھتی میرے اور آپ کے مالے کے کتنی ساری اٹھتی اور کتنی ساری رہ جاتی اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ معاف کرے کس کی رہ جاتی ہیں اور کس کی اٹھ جاتی ہیں کس حاجی صاحب کی یہی رہتی ہیں کس حاجی صاحب کی جاتی ہیں تو یہ سارا کچھ نہ کریں بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اور آپ اللہ رب العزت نے آپ کی گفتگو سے بات سمجھا دے کہ اتنا اپنے بندوں پر مہربان ہے کہ پردہ رکھا ہوا ہے اگر وہ اسی طرح اٹھانے پر آجائے تو بتائیں بچے گا کیا یہ صدقہ ہے آمنہ قلال صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کا صدقہ ہے کہ ساری ہماری چیزوں پر پردہ رکھا ہوا ہے سارے ہمارے چیزوں پر پردہ رکھا ہے صحیح بات ہے کیونکہ درمیان آپ ہیں تو یہ ظاہر ہے اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی عزت عطا فرمائی